اور سر یہ کہانیاں آپ لوگ بھی کروا رہے ہوتے ہیں خانہ کعبے میں ایک فرشتہ دیکھا گیا وہ ایک کوئی روشنی سی نظر آتی ہے تو وہ وہ تو سر ہمارے سی سی تی وی کیمرے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فرشتے نظر آ رہے ہیں رات کے وقت اس ملک میں جو پولوشن ہے وہ اڑتی بھی جب آپ کو نظر آتی ہے چونکہ یہ ایچڈی کیمرے لگے ہیں تو نائٹ ویجن کیمرے ہیں تو آپ کو ذرات اتنے اڑتے نظر آنگے تو وہ مجھے جب بھائی پوچھتے ہی کہے میں نے کہا فرشتے ہیں نا یعنی ایڈیا پاکستان بنگلہ دیشتی فرشتے نے سائنسی زمانی فرشتے دیشتے کوئی نہیں نے یہ تو انہوں کانی کرائے گی فرشتے تو اپنی جنر کا ایک مخلوقات ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیزیکل ورڈ سے ان کو ایک الگ مخلوق کے طور پر رکھا ہوا ہے اس فیزیکل ورڈ کی مخلوق نہیں ہے اس لیے آپ کبھی دیکھ نہیں سکتے فرشتوں کو جب تک کہ وہ اس فیزیکل ورڈ کے جو کمانین ہیں ان کے مطابق انسانی شکل میں نہ آ جائے جیسا کہ حدیث جبریل ہے مسلم میں تو ڈیٹیل ہے بخاری میں بھی ہے جیسا جبریل اسلام انسانی شکل میں آئے سفید کپڑوں میں کالے کالے ان کے بال تھے ایسے تھے کہ ان کے کپڑے کے لگتا تھا کہ کوئی سفر کے اثار بھی نہیں ہے اور بندہ بھی کوئی آؤٹ سٹیشن تھا جبریل اسلام تھے نبیل اسلام سے ون ٹو ون سوال کر کے چلے گئے گھٹنے سے گھٹنے ملا آ کے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں فلان کو خیزر مل گئے فلان کو فلان بزرگ مل گئے فلان کو فلان یہ ہو گیا تو ساری کہانی ہیں سر یہ تو کہانیاں اتنی ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں میں آپ کو پتہ سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا میں رائیوینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا اور جماعتوں کے ساتھ بھی جدر بھی میں گئے ہونا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں میں حرب مکہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والے ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے ابھی جمعہ میں کافی ٹائم تھا سلام پھیرا تعروف ہوا انڈیا کے تھے تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ ابھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا اس میں صحابہ اکرام سمید نبیل اسلام تشریف لائے تھے لوگوں نے دیکھا ہے یہ عام ہے اس کو وہ کہتے ہیں کار گزاری کیوں صرف آپ تو خود جماعت میں ہیں نا یہ جماعت کے وہ رکن ہے جو باغی نہیں ہے بابی نہیں ہے بس مانتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کرتے ہیں یہ لوگ اور صرف آپ کو بتاؤں آپ سبس پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے یہاں کار گزاری کے نام سے چلتا ہے اور اللہ معافی دے یہ کار گزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل دی ہیں ان سے بھی سنیں گے کال کوئی ہے نا آپ کرسچن ہو جائیں جا کے اور یہ کار گزاریاں آپ کو ہندووں میں بھی نظر آئیں گی کتنے وہ لوکٹ کے اشتہار چال رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلان جگہ ائر کریش ہوا ایک بندہ بچا اس نے وہ بگوانوالا لوکٹ پہنا ہوا تھا توسی جناب وہ نالائنسی والے بیج ویچ دے وہ اپنے لوکٹ ویچ دے تو یہ بائی چینس بھی تو ہو سکتا ہے نا یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لوکٹ پناہیں اس کو گرائیں اور کہ سارے بچ گئیں پھر منانگے نا ہاں کہانی دے فرین جو نہیں گورا دے فرین جنالیسیز کرتا ہے نا بائی چینس نال تر ہی ہوتا یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں جھوٹ اور یہ وہاں بھی ملتے ہیں میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں چھ سات کانٹینس اجتماعوں میں گئوں آلموسٹ ساری اجتماع کے بعد آتا تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے نبی الاسلام خواب میں ہم فرمائے جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہوگی ہے خوابوں کے پر سارے کام چل رہے ہیں اور یہی رائیوینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے رائیوینڈ میں کہیں گے یہ جھوٹ ہے اور ہم کیا کہیں گے کہ دو نہیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے اوہ جی پنجے جو خون نکل آیا تو وہ سب نکال سکتے ہیں آج کل تو اتنے اتنے لوگ ہیں جو مرضی نکالتے رہے ہیں آپ فیزیکلی سامنے لائے نا اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلان جگہ سے سلامت دیکھی رات و رات شفٹ کر دی رات و رات کی شفٹ کیتی ہے میں نے تو اس کا بڑا سامر مردی ہے کہ بھی لاش نکال لے کی ضرورت نہیں جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھتے ہیں چوک میں دوب کے اندر تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں اگر وہ ڈلے ہو جنادہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھاتے ہیں انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں کلنا تو باہر رکھیں ان کو وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے یہ جنرل رول نہیں ہے انبیاء کے لیے تو دیفنیٹ ہے انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے ورنہ میں نے ان کو کہا کہ بھی کئی صحابہ اکرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسلح ہوئے تو ان کی لاش کی فائدہ تو نہیں ہوئی ہوئے نا رومان امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا ہے روست کیا گیا ان کو وہ تو نہیں بچے سر دنیا بہ قدر ایفٹ ہے اس سے بھی بڑھ کے ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے ہیں سر تاؤن کے مرض میں انسان کی کیا آلت ہوتی ہے جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تاؤن پھیلتا ہے اور اس کی تقلیق میں سے انسان مر جاتا ہے اتنے بڑے بڑے پھوڑے لکلتے ہیں اور یہاں وہ جنہیں جمشی صاحب جب شہید ہوئے ایک ریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں ابو بیدہ ابن جرہ تاؤن کے مرض میں فوت ہوئے اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومان امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خاتل لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ میں اپنے وقت تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں لیکن وہ ٹھارہیں جری میں شہید ہو گئے اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے اور میری امت کا امین ابو بیدہ ابن جرہ ہے جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے ہم آئیشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی الاسلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو بیدہ کو بناتے یہ مسلم شریف میں ہے اور اس ابو بیدہ کی موت کیس طرح ہو رہی ہے آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے سجدے میں گئے اور وہیں پہ بسال فرما گئے آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے دوسرے فرقے والی کہتے دیکھو کتے کی موت مر ہے یہی کہتے ہیں نا سر کوئی ڈسین نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایکزٹ کیا ہے کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا کوئی ائر کریش میں مرے گا کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا کوئی مدان جنگ میں مرے گا آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایکزٹ کا انجام کیا ہوا ہے ورنہ تو تاؤن کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے آپ سوٹ سکتے ہیں